اسلام علیکم ایوری ون سی ایس ایس کلب اور اس کے تمام شرکع آج ہم ایسے رائٹنگ کے چوتھے لیکچر کے ساتھ اور چوتھے لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کروں گا اور آج کے لیکچر میں میں کیا بتانے جا رہا ہوں اس پہ ہم ابھی دو تین چار چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا چونکہ جو تیننگ سیشنز ہوتے ہیں ان میں اس کو میں ایک ایکٹیوٹی کے طور پر لیتا ہوں اور یہ پریکٹیکلی کرویا جاتی ہیں چیزیں لیکن یہاں چونکہ اس طرح کا میکنیزم نہیں ہے تو کونسپچول بات ہوگی اس پہ جو آپ کی کیوریز ہیں وہ آپ کوئی دس پندرہ منٹ ٹھہر کے وہ پٹ کر سکتے ہیں تو اس کا میں جواب دیتا جاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ تو بگین بید ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ایسے ریٹنگ جو ہے اس میں ٹوٹل چھ سٹپس ہیں پہلا سٹپ چوزنگ the topic دوسرا سٹپ میکنگ statement of the topic تیسرا سٹپ میکنگ outline چوتھا سٹپ ریٹنگ introduction پانچمہ سٹپ ریٹنگ the body part اور چھتا سٹپ ریٹنگ conclusion یہ ٹوٹل چھ building blocks ہیں کسی بھی css ایسے کے اس کے بعد آج میں تھوڑا timeline سے شروع کروں گا اگر میں تھوڑا timeline بتاؤں گا کہ کون سے چیز کس وقت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور دوسرا timeline کے ساتھ پھر ہم outline پہ جائیں گے کہ outline کیسے بنانی ہے outline کیسے شروع کرتے ہیں outline میں کون کون سے سٹپس ہوتے ہیں outline کب کہاں اور کیسے مطلب rough میں کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے جب اٹھا کے ہم اس کو original میں لے کر آتے ہیں تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے اس میں کون سے do's and don'ts ہیں and all that early in the morning پندرہ یا سولہ فیبرری دوزار اٹھارہ get ready everyone صبح نو بجے آپ کو پیپر پکڑا دیا جاتا ہے صبح نو بجے سے نو بج کر پانچ منٹ تک آپ نے پیپر پڑھ لینا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر لینا ہے پانچ منٹ یا چھ سات منٹ تک آپ نے ٹاپک سیلیکٹ کر لینا ہے نو بج کر دس منٹ تک سٹیٹمنٹ اف دا ٹاپک اپنی مکمل کر لینی ہے اور رف سائیڈ پہ شفٹ ہو جانا ہے اور جب آپ رف سائیڈ پہ شفٹ ہوں گے تب ٹائم ہوگا نو بج کے دس منٹ یا گیارہ بارہ منٹ اس کے فوراں بعد آپ نے رف سائیڈ پہ ہی اپنی آؤٹلائن بنانا شروع کر دینی ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک آؤٹلائن بنانا ہی ہے آؤٹلائن بنانے کے لیے ہم کوئی ٹاپک ایک ازیوم کر لیتے ہیں تو ہم اس پہ تھوڑا مطلب اس کی مثال کے ساتھ چلیں گے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی آؤٹلائن ایک امپریشن ہے پہلا امپریشن جو ایکزیمنر کو جاتا ہے اور اس کی بیس پہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کو آپ کی سٹرنٹھ کا آپ کے لیول اف نالج کا لیول اف ایکسپور کا آپ کے کسی جو آپ کا ٹاپک آپ نے چنا ہے اس کی کتنی ڈیمینشن آپ کے ذہن میں آئی ہیں اس ڈیمینشن میں آپ کتنے ان ڈیپتھ ہیں اور اس ڈیپتھ کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ورائیٹی آف ورڈز وقیب سنٹینس کتنی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس کتنے سنننمز ہیں اپنے ایک ٹاپک میں کھیلنے کے لیے اس کا بھی اندازہ اس کو آپ کی آٹلین سو جاتا ہے آپ لینٹی سنٹینس لکھتے ہیں آپ کنفیوز ہیں کلیر ہیں آپ تو دا پوائنٹ ہیں یا آپ ہنکی پھینکی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آٹلائن کنوے کر دیتی ہے that's why بہت امپورٹنٹ ہے آٹلائن بنانا آپ اپنا بھی فائدہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹلائن میں نے نہیں بنائی تھی تو آپ بہت اچھے ہیں اور آپ بہت ذہین ہیں آٹلائن بنانی چاہیے it is recommended by the senior teachers ہمارے جو سینئر اسادزہ تھے انہوں نے ہمارے جو ٹریننگ کی اس میں یہ اصول تھا کہ آپ آٹلائن بنائیں آٹلائن بنانا سیکھیں تو that is very useful for writing a good essay کس نے پوچھے کہ آٹلائن بنانا کتنا اہم ہے اس پہ اتنا ٹائم سر لگتا ہے آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتا اکثر تو سر اتنا ٹائم کیوں اس کو دینا ہے اس لیے دینا ہے کہ آپ نے اپنا اسلحہ پورا کٹھا کرنا ہے جس کی بیسیز پہ آپ نے پوری ترتیب سے تین گھنٹے لڑنا ہے باقی کے دو گھنٹے سوا دو گھنٹے تو اگر وہ نہیں ہوگا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے ہی سو کوئی ایک ٹاپک کر لیتے ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے دماغرسی پاکستان سو ایک ون ڈیمینشن ترتیب کے ساتھ اوہ ٹاپک اس دماغرسی پاکستان یہ ایک مثال کے طور پہ ہم لے رہے ہیں تاکہ یہ پیٹرن سمجھیں میں آسانی ہو بعد میں آپ ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ ہیں اپنی مرضی کا کوئی بہت مشکل سا اوکھا سا ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں تو کرنے کا یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ٹاپک چون لیا اس کی ستیٹمنٹ آپ نے بنا لی کہ دماغرسی is the future of ڈماغرسی is bright in پاکستان یا ڈماغرسی is going to have great time in پاکستان the future of ڈماغرسی is bright in پاکستان مطلب یہ وری ڈیمینشن ہم نے اس کی چون لی اب ہم نے اگلا مرحلہ making outline پہ آجانا ہے outline بنانے کے چار steps ہیں جو میں اپنے سٹوئنٹس کو practice کرواتا ہوں اور اس کے according لئے ایسے outline بناتے ہیں اور یہ ایک self sufficient قسم کی approach ہے کہ it enables you to design and make your own outline وہ آپ کا ڈر خطرہ خوف ختم کرتی ہے یہ methodology کہ میرے پاس تو knowledge نہیں ہے اور میں آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے یہ so to begin with there are four columns when we make outline پہلا column جہا ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے random ideas ہمارا statement of topic کہتا ہے future of democracy is bright in Pakistan پہلے step میں ہمیں کرنا یوں ہے کہ جتنے بھی ideas ہمارے ذہن میں آرہے ہیں بغیر کلم روکے بغیر زیادہ گہری سوچ میں پڑے بغیر مطلب pick and choose کیے بغیر جو ذہن میں آتا ہے اس والے column میں پھینکتے جانا ہے one word شکل میں phrase شکل میں not in sentence form پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ اس وجہ سے بھی ہے اس وجہ سے بھی ہے آپ کے ذہن میں ایک طرح کی تین چیزیں آ رہی ہیں وہ تین وں لکھو آپ کے ذہن میں چار چیزیں آ رہی ہیں وہ چار وں لکھو تو آپ کا یہ والا جو column ہے جس کا نام جس کا ٹائٹل ہے random ideas یہ کوئی محیط ہے تقریباً 20 ideas پہ 20 ideas آپ نے randomly سوچ کے اس میں لکھ لیے once you have 20 ideas اس کو دوبارہ پڑھو اس میں کچھ اور ڈالنا چاہ رہے ہیں relevant irrelevant first cousin second cousin cousin سارے اس میں you can mention over here جب آپ نے سارے ideas یہاں پہ ڈالی ہیں آپ نے کلم نہیں روکنا اس میں آپ نے چوزی نہیں ہونا غلط صحیح پہ نہیں جانا اس میں آپ نے سارے چیز ایڈ کر لینی ہے once you are done with the stuff like random ideas column 2 پہ آپ نے چلم جانا column 2 کا title ہے purification یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں purification میں we keep the relevant and cross irrelevant ہم اس میں وہ والے ideas رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے topic سے related ہیں ہماری statement of topic کو serve کر رہے ہیں اور جو نہیں serve کر رہے ہم ان کو side پہ کر جاتے ہیں اس کے بعد اس میں duplication ہم remove کرتے ہیں اس میں سارے ہم نے add کر لی مثال کا طور پہ ہم لکھ illiteracy پھر ہم لکھ آگے جا کے ہم لکھ لیا lack of awareness ان میں سارے ایک رکھ لیں گے that can be anyone either illiteracy or ignorance اور اس کے بعد کوئی اور topic چل رہا ہے آپ کے ہاں تو آپ لکھ لیا corruption آگے جا کے اپنے random ideas میں bribery لکھ لی آگے جا کے آپ نے kick backs لکھ لکھ لی آپ corruption رکھ لینا ہے باقی دونوں purification میں cross ہو جائیں گے یہ کہل آیتی ہے purification اپنے relevant اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں اور دیتا ہوتا ہوں جیسے ہم ہمارا topic human body for example اگر ہمارا topic human body ہے تو ہم random ideas میں لکھتے جائیں گے fingers بھی hand بھی پارٹ پہ جائیں گے تو اس میں most relevant most vital elements like arm leg مطلب جو جیسے relevant چیزیں ہیں جو inclusive ہیں in nature ہم وہ والے points اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور repeat ہونے والے تھوڑے کم اہم اور تھوڑے less important وہ سارے ہم پرج کرتے جاتے ہیں اور یوں ہماری جو چیز بن رہی ہے وہ کھلاتی ہے یہ بہلا قولم purification once you have all the ideas which are directly relevant which are purified then you shift on to the third قولم third قولم کا title ہو گا logical sequence yes ابھی آپ نے یہاں پہ ideas سارے کر لیے یہاں پہ آپ نے relevant ideas رکھ لیے irrelevant side پہ کر ہونچے تو آپ نے جو رکھ نے ہیں ان کا logical sequence بنانے کی ضرورت ہے logical sequence ہم بناتے ہیں most important to least important logical sequence ہم بناتے ہیں most relevant to least relevant logical sequence ہم بناتے ہیں جو زیادہ hit کرنے والی چیز ہو logical sequence ہم بناتے ہیں اکثر historical basis پہ historically کونچے چیز پہلے آئے گی for example آپ کا جو topic ہے future of democracy is bright in Pakistan اس کا سب سے پہلے آپ لکھیں smooth transition of power smooth transition of power کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں no military intervention no military intervention کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں new political parties یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ add کرتے جاتے ہیں ایک اور چیز بڑی اہم یہاں پہ کہ بعض اوقات آپ ایک skill develop کر لیتے ہیں logical sequence بنانے کے لیے بھی کہ ہم نے سب سے پہلے for example future of democracy is bright یا ہم social economic problems of Pakistan اس کی ہم سارے ideas لٹھا لیے لکھ لیے and everything سب سے پہلے اس کا کیا آنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو social economic problems میں آئے کی چیز وہ ہے most importantly feudalism اب ہم feudalism پہ تھوڑا غور اگر کریں نا تو ہمیں idea ہوگا کہ feudalism کس چیز کی ایکسس بند کرتی ہے education کی ایکس بند کرتی ہے تو دوسرا education آ جائے گا پھر ہم گھور کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر education نہیں available لوگوں کو تو what happens لوگ job نہیں مل پاتی ان کو تو unemployment آ جائے گا پھر ہم نے unemployment پہ ایک نظر دیکھ نی ہے کہ if there is unemployment تو what happens تو in case of unemployment common sense کام کر رہی ہے تو poverty اس طرح ہوتا ہے اور اس چیز کی ضرورت آپ کو پڑھے گی اگلی سٹیج پہ جا کے میں جب paragraph writing آپ لوگوں کو پڑھاؤ گا تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جو کے دیکھنے میں 110% اچھے انگریزی لکھنے والے like five بڑے اچھے ideas والے ہوتے ہیں کیوں فیل ہو جاتے ہیں وہ logically arranged ideas نہیں لکھتے ideas بڑے اچھے لے کر گئے لکھ دیئے فیل ہو گئے reason کہ انہوں نے logically کو arrange نہیں کیا تھا جو کہتا نے میرے ایسے میں کوئی خطہ نہیں ہے وہ کبھی بیٹھ کے logical sequence دیکھے he or she will come to know then کہ میں کہاں پہ blender کرتا ہوں اور logical sequence کچھ لوگ کہتے ہیں سر آگے پیچھ ہو جائے تو کیا ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر آپ کی logical sequence آگے پیچھ ہو جائے تو آپ صرف ایک نطر دیکھیں کہ this is your logical sequence part آپ سب سے پہلے آپ head logical پہل اور run پتا چل جاتا ہے کہ اس نے جو ideas arrange کی ہیں یہ logically بالکل arrange نہیں ہیں تو اس کو آپ لوگوں سے پہلے پتا چل جاتا کہ آپ fail ہونے والے ہیں آپ نے logically اپنے ideas کو arrange کیا اور یہاں بھی ideas آپ کے one word میں یا one phrase میں لکھے ہوئے not in sentence form column 4 آپ کے ideas logically arrange ہوگے column 4 کا title ہے contextualizing آپ اپنے ideas کو contextualize کریں گے یہاں پہ single word لکھا ہوا ہے پہ پہ اس کا پہلا word ہم نے لکھا یہاں پہ logical sequence میں پہلا word تھا اس کا smooth transition of power اب smooth transition of power ایک single word ہے اور یہ baseless ہے direction less ہے untenless ہم اس کو sentence میں use نہیں کر رہے تب تک یہ clear نہیں ہوتا ہم نے column 4 جو contextualizing ہے اس میں کرنا یوں ہے کہ یہاں سے اپنا logical sequence کا پہلا word اٹھانا ہے like ہمارا topic ہم لے کے چل رہے ہیں future of democracy is bright پاکستان smooth transition of power has led to bright future of democracy in پاکستان یہ ایک پورا sentence ہے اب یہ sentence ہے direction oriented یہ sentence ہے logically connected اور یہ sentence ہے جس کو پڑھنے کے بعد پوچھنا نہیں پڑتا کہ what is meant by smooth transition کیونکہ smooth transition ایک context میں لکھی گئی ہے یہ والا جو column ہے it is called contextualizing آپ ایک context میں ایک پورا sentence ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور دوسرا sentence پھر آپ لکھ دیتے ہیں ہر sentence کا رخ اور تعلق آپ کی statement of topic کے ساتھ ہوتا ہے یوں examiner آپ کے ایک دو تین چار پانچ دس آٹھ نو دس گیرہ بارہ sentences پڑھتا ہے ہے آپ کتنے agonized ہیں آپ کتنا clearly لکھتے ہیں آپ کے یہ فکریں ہیں ان سے اندازہ لگا رہا ہے ہمارے سینئر استاد ہمیں اس طرح ہی guide کرتے تھے کہ much of your essay is reflected in your outline because examiner is gonna have an impression over here وہ idea بھی اس کو ہو جاتا ہے کہ اس کی language کی skill کتنی ہے یہ کتنا clear یہ کتنا easy لکھتا ہے آپ نے اپنی outline ہمیشہ sentence form میں لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ synonyms use کریں یہاں پہ آپ اچھے اچھے expressions بھی دے لیں یہاں پہ آپ simple بھی رہیں یہاں پہ آپ clear بھی رہیں and show all of your stance over here اور اپنی کسی قسم کی confusion یہاں پہ ظاہر نہ ہونے دیں اور show all your cards over here to the examiner جس کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے نہ صرف یہ topic چھنا ہے کہ future of democracy is bright in Pakistan نہ صرف یہ stance لیا ہے بلکہ اس کے پاس کو prove کرنے کے لیے بہت کافی valid relevant اور quality material بھی available ہے یہ والی آپ کی جو contextualizing ہے 8 10 12 15 فکرے جب ہم اس کو رف میں لکھتے ہیں تو it is called contextualizing جب اس کو اٹھا کے original میں لے جاتے ہیں تو it is called outline آپ نے یہ 3 column cross کر دینا ہے کیونکہ یہ رف میں لکھے جس میں کوئی فضول چیز نہیں ہے کوئی مطلب ایک فکرہ دو بار نہیں آ رہا اور آپ کی چیزیں لوجیکل ہی رینجد ہیں اور نیکس ٹائم آپ کو اپنے ایسے کی باڈی بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی اور جو آپ کا introduction ہوگا اس میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں introduction یس face of the essay اس پہ ہم اگرے لیکچر میں بات کریں گے اور بیسٹ اف لکھ فر ایوری ون اچھی سی آوٹلائن آپ تیار کریں اپنی اور میک اٹھ فلاولیس میک اٹھ پرفیکٹ از مچ از یو کن سو اللہ بلس یو آپ کی کامیابی کے لیے اور کامیابی کے بعد اچھی الوکیشن کے لیے دنوں دعائیں فی امان اللہ